بی جے پی کا ایک ایم پی کہتا ہے دلی میں مسلمانوں کا سماجی صحبہ کاٹ کرو بی جے پی کے ایک بہتاری کی ایم پی بولتی کرنا ٹکا جا کر وہ چاخو ترکاری کاٹنے کے لیے استعمال مت کرو گلے کاٹو بھارت کے مدان منتری آپ کی ایم پی بول رہے کتنوں کو کاٹیں گے کیا آپ گلے کاٹنا چاہے کتنوں کو کاٹیں گے بتاؤ آپ اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرگی کے بچے اپنی گردن کو پیش کر دیں گے جاغو کے سامنے کس کی ماں جنی ہمارا گردن کاٹتے آ جا سکے بتاؤ ہم کو کون ہے وہ جو ہماری گردن کاٹنا چاہتا ہے بتاؤ میدان اور وقت مقرر کرو ہم بھی دیکھنا چاہتے اور یاد رکھو اگر تم مجھے کارڈ بھی دوگے تو میں اللہ کے نام پر شہادت پاؤں گا میں مروں گا نہیں زندہ رہوں گا میں نے جنید اور نصیر کو کہا کہ شہید ہے زندہ ہے ان کو مردہ نہیں کہا جا سکتا تو میڈیا میں جو چھے وجہ اور نو وجہ بیٹھ کر موڈی کو اپنے پپا کہتے ہیں انہوں نے بڑی تکلیف ہوئی کہ جنید اور نصیر کو ویسی شہید کہہ رہا ہے ہاں شہید ہے زندہ ہے ان کو اللہ غزہ دیتا تم کو نہیں معلوم جنید اور نصیر شہید ہیں اور آپ جو ہے آپ کی ایم پی پہ کوئی ایکشن نہیں لیتے کوئی ایکشن نہیں بی جی پی کی طرف سے اور بھارت کے بدان منطری بولتے ہیں ایک گانا پرانا گانا گانت گاتے ہیں بھارت کے بدان منطری اس کی ٹیون ایسی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا بشواس سب کا بکا سب کا پریاس بدان منطری یہ گانا بہت پرانا ہو گیا ہے یہ گانے میں سچائی نہیں ہے دھوکہ ہے ہم نے ریزولوشن پاس کیا کہ مہراشرہ کے مسلمانوں کو ریزوروشن ملنا چاہیے یہاں پر ادب تھا کرے تھی فینسٹر تھے ایک سو سال پرانی بوڑی کانگریز بھی تھی اس میں راستووادی کانگریز بھی تھی مرچوں کو ریزوروشن دینے کی بات کیے مگر مسلمانوں کو دینے کی بات نہیں کیے اور پھر بولتے کہ وہ ایسی اوٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے ارے بتاؤ کانگریزیو تم ستہ میں تھے نا ادب تھا کرے کے ساتھ جو اسملی میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں اور میری پاٹی نے چھے ڈسمبر کو بابری مسجد کو شہید کیا اگر کوئی غیور مسلمان اس مجمع میں بیٹھا ہے تو اس کو اس بات جب سن رہا ہے تو اس کو تکلیف ہوگی کہ وہ مکھیہ منتری ایسیملی میں اٹھ کر کہتا ہے کانگریز اس کی وزیر ہے راستووادی اس کے وزیر ہے اور کہتا ہے کہ ہماری پاٹی نے بابری مسجد کو شہید کیا ارے کانگریزیو اگر تم میں سیکلورزم اتنا رائے برابر زندہ ہوتا شرط پوار اگر آپ کے پاس سیکلورزم رائے برابر زندہ ہوتا یہ سیکلورزم کا سیڈیفیکٹ باٹھتے والے یہ لالا کی دکان پر بیٹھ کر سیڈیفیکٹ باٹھنے والے جو وہ کوئی کہتا ہے کہ میں اور میری پاٹی نے بابری مسجد کو شہید کیا وہ سیکلورزم ہو گیا ہے میں چیلنج کر رہا ہوں آج کے جلسے سے شرط پوار صاحب کو اور وہ کانگریز کے وہ صاحب جو پورا بھارت پھر ہیں بتاؤ شب سے نہ سیکلور ہے یا کمیونل ہے بتاؤ جواب دو سیکلور ہے یا کمیونل ہے اس کے بعد آپ فیصلہ کرو کہ او ایسی الیکشن لننا چاہیے نہیں لننا چاہیے یہ جا کر اختیدار کی حوث میں پندرہ سال کانگریز کے پاس اختیدار تھا مگر عدف دھاکر مکہ منتری بنے تو بولے ہم بھی پیچھے آ جاتے ہیں ہم بھی بھوکیے ہیں پیاسے ہیں غریب ہو چکے ہیں ہمارے گھر ویران ہو چکے ہیں ہم کو بھی ایک گاڑی کے اوپر لائٹ چاہیے جو ٹائیں 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 کر کے روڈ پر چل سکے کانگریز دوڑتے ہوئے گئی قدب تھاکرے کے دامن کو پکڑ لیا راشتروادی کانگریز نے کہا جب ہر راشتروادی کانگریز تو صبح کتنے آٹھ بجے چھے بجے صبح چھے بجے اٹھ کے عجید پاوار اور دیوندر فڈ نویز دونوں سگے بھائی بن گئے سگے بھائی بن کے گورنر نے ان کو شبت بھی دلا دی ایسا نظر آ رہا تھا کہ میلے میں دونوں بٹک گئے تھے بچپنے میں مل گئے آ کر وہ سیکلر ہو جاتے ہیں اور اویسی الیکشن لڑا تو اوپ کارتا ہے ملے پھر شادی نہیں چلی جلدی تلاق ہو گیا ہو اب اس میں اس شادی میں دولا کون تھا دولا کون تھی آپ تے کرو مجھے نہیں معلوم کس نے تلاق تلاق کہی دیا ٹرپل تلاق تو بہنتا مگر سیاسی تلاق چل رہا ہے ابھی اب نہیں معلوم کون خلا لیا وہ چھوڑ دیئے تو عدو تھا کرے کے پیچھے یعنی آپ کو صرف اختیار سے مطلب ہے کسی سے مطلب نہیں ہے اور ہم پر الزام لگاتے کہ اویسی کھڑے ہوگا چناؤں میں تو ان کو فائدہ ہوتا ان کو فائدہ ہوتا سن لو جو منلس اتحاد المسلمین کے الیکشن لڑنے کے قلاف ہیں میں بھارت کے سنبیدان کے تحت الیکشن لڑتا ہوں اور لڑتا رہوں گا اور یاد رکھو میری اس بات کو میری زندگی میری ناکامیوں پر بنی ہے میں یہاں تک پہنچا ہوں تو اپنی ناکامیوں کی وجہ سے پہنچا ہوں کامیابیوں کی وجہ سے نہیں پہنچا ہوں کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کی بلکہ مجھ جیسے گناہگار مسلمان کی کامیابی اس دن ہوگی جب حشر کا میڈان ہوگا جب تمہارے اور میرے عمال کا فیصلہ رب کریم کرے گا جو رائے برابر نیکی کرے گا اس کے سیدھے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا جو بچھش بچ ہوگا اس کے بائے ہاتھ میں دیا جائے گا بلکہ میرا ماننا یہ ہے کہ میرے پاس کوئی نیکیا نہیں ہے اگر اللہ مجھے بخشے گا جو غفور الرحیم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات مجھے بخشائے گی میرے عمال مجھے نہیں بخشائے گی اور جو لوگ الزام لگاتے ہیں مجھ پر میں تم کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں لگاؤ کتنا الزام لگاتے تم زندگی بھر لگاؤ مجھ پر الزام مگر میرے خدم دگمگانے والے نہیں ہیں الیکشن لڑوں گا ایک لڑوں گا ہاروں گا پھر لڑوں گا زندگی کی جب تک اللہ زندگی میں ان ساسوں کو برخرار رکھے گا مندلس کا سپاہی جب تک اللہ رکھے گا میں الیکشن لڑوں گا میرے ساتھی الیکشن لڑیں گے ہم لڑیں گے ظالموں کے خلاف ہم مظلوموں کے حق کے لیے لڑتے آئے لڑتے رہیں گے ہم نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے لڑتے رہیں گے ہم اپنی ماں اور بہنوں کے چہروں پر مستقرہ دیکھنا چاہتے الیکشن لڑیں گے ہم اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کی ہسی کی آواز سننا چاہتے لڑیں گے ہم نوجوانوں کے حوصلوں کو بلند رکھنا چاہتے الیکشن لڑیں گے ہم اپنی آواز کو اسمبلی میں پہنچانا چاہتے لڑیں گے ہم پارلیمنٹ میں اپنی آواز کو پہنچانا چاہتے لڑیں گے ہم بھارت میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتے الیکشن لڑیں گے مجدوں کی حفاظت کریں گے الیکشن لڑیں گے شریعت کو بچائیں گے الیکشن لڑیں گے ارے ہم اپنا حق میں لے کے لڑیں گے لڑنے سے حق ملتا ہے کوئی کمزور رہ گا تو حق نہیں ملتا اس کو اور یاد رکھو میری اس بات کو یاد رکھو میری اس بات کو میری ماں اور بہنوں اگر آپ سیاست نہیں کریں گے تو کوئی آپ سے سیاست کر دے گا ان کو نفرت کیوں ہے مندلس سے کہ مندلس ان کا کھیل سمجھ چکی ہے یہ سیاست کرنا چاہ رہے تھے ہم سے ہم نے کہا آؤ ہم بھی تم سے سیاست کریں گے کیونکہ مندلس ان کے آگے نہیں جھکتی مندلس ان کے دل فریب باتوں پر خائل نہیں ہوتی مندلس ان کی دولت کو ٹھکراتی ہے مندلس ان کی طاقت کو نہیں مانتی مندلس ان کے درانے سے دھرنے والی نہیں ہے اسی لیے آج ہر جگہ جہاں پر جلسہ ہوتا ہے کل ممرہ میں ہوا تو راشتروادی کے لوگوں کو پیٹ میں درد ہوا تو ایک بمبائی کے شیف سینہ کے لیڈر کو پیٹ میں درد ہوا میں نے کہا کہ مہاراشرہ کا چیف پینیسٹر شنڈے اور ادھاب ٹھاکرے رام اور شان کی جوڑی ہے تو ان کو تکلیف ہو گئی میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری بات کو ذہن نشین کر لو آپ آپ اوٹ دیتے یا نہیں دیتے وہ آپ کا حق ہے مگر آپ اس بات کو یاد رکھو اگر آپ اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط نہیں کریں گے اگر آپ اپنے اوٹوں سے مندلس کے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے یہ لوگ شرف آپ کا استعمال کرتے رہیں گے آپ کا استعمال کرتے رہیں گے میرے عزتدار ماہ اور بہنوں زندگی کا اگر ثبوت دینا ہے تو حرکت کرنا پڑے گا جب تک آپ حرکت نہیں کریں گے حرکت کریں گے تو پہلی نشانی زندگی کی اگر آپ کھڑے ہو کر اپنے حق کے لیے لڑیں گے تو پہلی نشانی زندگی کی اگر آپ خاموش رہیں گے تو پھر آپ زندہ لاش بنے رہیں گے